گھٹنا اور زیادہ دکھر تب ہو جاتی ہے جب اس کے بعد اس پہ لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے آج دس اکتوبر ہو گئے لگ بھگ بارہ تیرہ دن ہو گئے اس گھٹنا کو گھٹے لیں ابھی تک پرساشن کی طرف سے کوئی معافظہ نہیں یہ ایک راہت کی راشی ہے ایک معافظہ جو سرکار کو نیمتہ دینا چاہیے اس میں بھی اگر اتنا ولم لگے گا اس میں بھی جب تک یہ لوگ جا کے گڑ گرائیں گے نہیں ہاتھ پاؤں نہیں جوڑیں گے اب تک ان کو ملے گی نہیں تو کس بات کا لاپ دے رہی ہے سرکار آج تک کسی دروازے پر نہیں گئے کسی کے آنسو پہنچتے ہیں آپ مر جائیے پر کم سے کم اپنے پرساشن کے لوگوں کو تو اتنا مستعد رکھے کہ بھئیہ کم سے کم ترنگ معافظہ پریوار کے لوگوں کو مل جائے نوادہ پولیس لائن کے پیچھے بجلی بلداریاں میں لوگ جن سکتی پارٹی رام بلاس گوٹ کے راشتی ادھیاک چراغ پاسوان مریتک کے پڑیوار سے مل کر دیئے سانتھ ونا جیلا پرساشن سے اویلم راہت مہیا کرانے ہیں تو فون پر آدیش دیا بتاتے چلے کہ بیٹے 28 ستمبر کو سرک درگھٹنا میں سبجی منڈی جا رہے تین یوگ کو نوادہ کریسی فارم کے سمیب بیلگام ٹرک نے کچل دیا جسے تین لوگوں کی مریتی ہو گئی تھی سرک درگھٹنا میں مارے گئے مریتک کے پڑی جنوں سے آج چراغ پاسوان ان کے پیترک گھر بجلی بلداریاں جا کر پڑیوار والوں سے ملے اور پرساشن سے معافجہ دلانے کی بات گئی ہے اس موقعے پر جیلا دیاکش منواج سنگھ اپادیاکش آرپی ساہو راشتیے پرابکتہ دیریندھر کمار منہ راجن روحید پاسوان چندنسی حدیتی کمار موجود رہے اپادیاں جب اس کے بعد اس پر لاپروہی بڑھتی جاتی ہے کتنا 28 تاریخ کی یہ گھٹنا ہے 28 سپٹیمبر کی یہ گھٹنا ہے اور آج ہو گئی 10 تاریخ 10 ہے نا 10 اکٹوبر آج 10 اکٹوبر ہو گئی لگ بھگ 12-13 دن ہو گئی اس گھٹنا کو گھٹے لگ ابھی تک پرساشن کی طرف سے کوئی معافضہ نہیں بھئی گھر کا کھانے کھلانے والا ویکتی اس دنیا سے گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کون ان کو دیکھے گا کون ان کو کھلائے گا یہ ایسی بھی چیز نہیں ہے بھئیہ کہ کسی کو اپنی جیف سے دینے یہ ایک راہت کی راشی ہے ایک معافضہ جو سرکار کو نیمتہ دینا چاہیے اس میں بھی اگر اتنا ولم لگے گا اس میں بھی جب تک یہ لوگ جا کے گڑ گرائیں گے نہیں ہاتھ پاؤں نہیں جوڑیں گے تب تک ان کو ملے گی نہیں تو کس بات کا لاپ دے رہی ہے سرکار کوئی آنا تو ضروری سمجھتا نہیں میرے مکھے مندری آج تک کسی دروازے پر نہیں گئے کسی کے آنسو پہنچتا آپ مر جائیے پر کم سے کم اپنے پرساشن کے لوگوں کو تو اتنا مستعد رکھے کہ بھئیہ کم سے کم ترن معافضہ پریوار کے لوگوں کو مل جائے کم سے کم جو ویکتی گیا وہ آ تو نہیں سکتا پر اس کے جانے کے بعد جو ایک آرثک بوجھ پریوار کے اوپر پڑتا ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے ہم لوگ اپنی طرف سے جتنا بن پڑتا ہے ہم لوگ کروانے کا پریاس کرتا ہے تینوں پریوار کے جتنے بچے ہیں ان سب کی سکشہ کی ہم ذمہ داری ہم لیتے ہیں ان کو پڑھانا ان کا آگے ان کا بھوشہ بنانا اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں پر جو راشی سرکار کی طرف سے ملنی چاہیے اس کو تدکال پرواب سے ابھی ڈی ایم صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہم کروا دیتے ہیں ابھی کیا کروا دیتے ہیں ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا یہ اب آج کل میں کروائیں یہ ان سے اپیشہ کم سے کم ہم ضرورت